بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید آج ہم کلر کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سبز رنگ کے ایک سٹوری بھی سنیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت باغ میں تین بہترین دوست رہتے تھے سبز سیب، سبز ناشپتی اور سبز پتی وہ سب سبز رنگ کے تھے اور سبز ہونا پساند کرتے تھے وہ اکثر اس کے بارے میں گفتگو کرتے کہ سبز ہونا کتنا شاندار ہے اور وہ ایک ساتھ ناچتے گاتے اپنی ہریالی کا جشن بناتے تھے ایک دن چھرارتی پرندوں کا ایک گروہ اڑ کر باغ میں آیا اور پھلوں کو چونچ مارنے لگا تینوں دوست پریشان تھے ان اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کرے گرین ایپل نے کہا کاش ہم اپنا رنگ بدل لیں تاکہ پرندے ہمیں نوٹس نہ کریں گرین پیر نے اتفاق کیا اور کہا ہاں لیکن ہم اپنا رنگ کیسے بدلیں گے گرین لیو کو ایک آئیڈیا تھا میں نے سنا ہے کہ کچھ پتے موسم خضا میں اپنا رنگ بدل لیتے ہیں شاید ہم ان سے پوچھ سکیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں چنانچہ تینوں دوست ان دانشمند پتوں کو تلاش کرنے کی جستجو میں چلے گئے جنہوں نے اپنا رنگ بدل دیا ایک طویل سفر کے بعد آخر کار انہیں اکرمند پتے مل ہی گئے پتوں نے انہیں بتایا کہ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنا رنگ بدلتے ہیں انہوں نے بتایا کہ موسم خضا میں موسم سرد ہو جاتا ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتے کلورو فل بنانا بند کر دیتے ہیں سبز رنگ جو پتوں کو رنگ دیتا ہے گرین ایپل، گرین پیر اور گرین لیف اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر پوچھ تھے انہوں نے موسم خضا کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا جب موسم سرد ہو جائے گا اور دن چھوٹے ہو جائیں گے جیسا کہ اکرمند پتوں نے کہا تھا اور یقینی طور پر جب موسم خضا آیا تینوں دوست، پیلے، نارنجی اور سرخ ہو گئے بلکل ایسے جیسے ان کے اردگرد کے پتے شرارتی پرندیں اب انہیں نہیں پہچانتے تھے اور وہ دوسرے پھلوں کی تلاش میں باغ سے نکل گئے سبز سیب، سبز ناشپتی اور سبز پتوں کو اس بات سے رہت ملی کہ انہیں اپنا رنگ مستقل طور پر تبدیل نہیں کرنا پڑتا اور موسم بھار میں دوبارہ سبز ہو سکتے ہیں اس دن سے انہیں احساس ہوا آپ کے دیکھنے کا شکریہ اور آپ کے تعاون کا بھی شکریہ یہ جو صفحہ ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ ڈونلوڈ کر کے کلر کر سکتے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ